موسیقی ہم نے گلگت بلتستان کو اس قط پتلی حکمران سے سیلیکٹی راج سے بچانا ہے گلگت بلتستان کے عوام کو لولی پاپ نہیں حق چاہیے عوام جالی اور سیلیکٹیڈ حکومت کو گھر بیج دیں عمران خان کی تباہی باری تبدیلی سے ہم نے نوجوانوں کو بچانا ہے گلگت بلتستان کے ہر علاقے سے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے علاقے گول میں کارکنوں سے خطاب موسیقی یہ جو تھریٹس ہیں اگر یہ آبیسلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ حفاظت حکومت کی زمیداری ہے اور اس کا کیا مطلب ہے جلسہ کینسل کر دیں تو تھریٹ نہیں ہوگی جلسہ ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کریں زمیداری حکومت کی حفاظت اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو جو زمیداری ہے وہ حکومت کی میڈم آر شہباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی زمانت اس لی ہوئی تھی کہ وہ والد صاحب کی دیکھ بھال کر سکے تو اس حال سے آپ کیا کریں کس نے کہا یہ شہباز گل صاحب وہ کون صاحب ہے شہباز گل صاحب میں نہیں جانتی ہوں گیارہ جماعتوں نے فیرونیت کو للکارہ نواز شریف کی آواز پورے ملک میں گنج رہی ہے عمران خان پندرہ جنوری سے پہلے استیفہ دے دیں گے عمران نیازی کو اکثریت نہیں عسکریت کی سپورٹ تھی اور وہ بھی ختم ہو رہی ہے مریم نواز کہتی ہے جلسے میں نا خوشکوال واقع ہو گیا تو ذمہ دار حکومت ہوگی شہباز گل کون ہے میں نہیں جانتی راہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سیلیکٹڈ کو پتہ ہونا چاہیے برطانیہ میں بڑھ کے نہیں چلتی برطانیہ میں ارشد ملک جیسے جج نہیں ہوتے جیو نیوز کے ریپورٹر علی عمران سید کا لاپتہ ہونا افسوسناک ہے سیلیکٹڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ قانون کے تہر چلتا ہے وہاں کوئی ارشد ملک جیسے ججز نہیں ہوتے وہ اس طرح کی بڑکوں کو کچھ نہیں سمجھتا کوئٹا کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب تقریر کریں گے کل انہوں نے جو باتیں کی میں تو صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ انسان اگر بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے اس کا قدر پھر بھی چھوٹا رہتا اس کو چھوٹے قدر کو بڑا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں اس لیے وہ ہر وقت نواز شریف نواز شریف کی رٹ لگائے رکھتے ہیں جیو نیوز کے جو ایک جرنلس کو اغوا کیا گیا ہے ان کو غائب کر دیا گیا ہے علی عمران شاید ان کا نام ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے مریم نواز نے اپنی سالگرہ فضاؤں میں منائی لاہور سے کوئٹا جاتے ہوئے تیارے میں سالگرہ کا کیک کٹا لیگی رہنمہ اور مصافے بھی خوشی میں شریف مریم نواز کے لیے پشتون ثقافت سے مزعین خصوصی ملبوسات کا تحفہ کوئٹا میں تقریب کے دوران تحفہ دیا گیا پوری حکومت کامیڈی ہے وہ دوسروں کے بارے میں ایک ذلتامیز کاروائی کی اور پوری پولیس نے اس کے اوپر چھٹی لے لی کہ ہم کام نہیں کر سکتے یہ بھی کامیڈی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں سے جالی حکومت کے آسان خطا ہو گئے ہم تبلے جنگ بجا چکے حکومت سیکیورٹی نہیں دے سکتی وہ گھر چلی جائے میاں نواز شریف نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا بھاگنے والے نہیں جسٹس کادی فائزیسہ کیس کے فیصلے کے بعد عمران خان منصف کے احل نہیں رہے مولانا فضل رحمان کے کلاب میں ہی اس کانٹر جو آج میاں والی ہماری زلے کے اندر مسئلے ہیں وہی ڈی جی خان میں ہیں وہی بکھر میں ہیں وہی تونسہ میں ہیں وہی ڈی آئی خان میں ہیں تو قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرچ کریں ہیں دو تین شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں قانون کے سامنے سب ایک برابر یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں اور جو عربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہہ جی میں تو قانون کا اوپر ہوں مجھے تو پوچھو ہی نہ قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے اور کوئی بھی طاقت پر اس کو پر ظلم نہ کر سکے امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے جن کے بچے لندن میں ہو انہیں کیسے پتا چلے گا عوام کی مسائل کیا ہے ایک شہر پر بیسہ لگانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی وزیراعظم عمران خان کا عیسیٰ خیل کیڈٹ کالج میں تقریب سے خطاب حکومت کی کوشش پوری ہے عمران خان کے انٹرویو کے بعد میں ظاہر ہے اس کی کیبنٹ کا ایک رکن ہوں ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کی کہ نواز شریف کو لائے جائے اور اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا باقی آپ سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں سے حکومت جا رہی ہے تو یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے آپ نے دسمبر اور جنوری کی ڈیڑھ دی ہے میں نے بھی ڈیڑھ دی ہے کہ 31 دسمبر سے لے کے 20 فروری تک جھاڑو پھر جائے گا اس سے پہلے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ٹارزن بنے پھر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھ رہے ہیں ٹارزن کی پکڑ میں ہوں گے وزیرے ریلوے شیخ رشید کا جھاڑو پھرنے کا ایک اور دعویٰ کہتے ہیں عمران خان کہیں نہیں جا رہا سیاست میں اکھار پچھاڑ ہو سکتی ہے 31 دسمبر سے 20 فروری تک جھاڑو پھرے گا جلسوں سے حکومت نہیں جائے گی نوے فیصد قوم پوچ سے پیار کرتی ہے مہنگائی پر ایک ماہ میں کابو پا لیا جائے گا پیسے واپس کرو پھر لندن میں رہو نیو یورگ یا پیرس میں اپوزیشن کیسز عدالتوں میں حل کرے حکومت بات کرنے کو تیار ہے میاں نواز شریف 15 جنوری سے پہلے آ جائیں گے عمران خان کے جانے کی باتیں کرنے والے سمجھ لیں کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے وفاق وزیر پواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو ان کا ذاتی ریپورٹر جس کو وہ درویش آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائیٹ سفزر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو اب وائرل کر دو اس ویڈیو کو وہ جو انہیں سر کہہ رہا ہے وہ تمام ویڈیو میں دروازے کے سامنے بھی کھڑا بنا رہا ہے اس کے بعد وہ لفٹ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے وہ ہر جگہ پہ وہ ان کا پرائیویٹ کیمرامین ہے ہر جگہ پہ کیپٹن سفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے اور ایک ایک پولیس مین کو فوکس کر رہا ہے وہ یہ دیکھئے یہ کیمرامین کیمرہ اس کا آن ہے اور پیچھے ہے ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے سٹینڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کیمرہ اچانک کہیں سے پکڑ کے لے آیا ہے اس نے بقائدہ ٹرائپوڈ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے یہ وہاں پر ڈراما کیوں کیا گیا شہواز گل نے مریم نواز کو سیٹیفائیڈ جھوٹا اور فراڈیا قرار دے دیا کہہ رہے ہیں دروازہ ٹھوڑا گیا تو اس کی ویڈیو دکھاؤ کیپٹن سفدر کا کیمرہ میں تمام معاملے کی ویڈیو بناتا رہا عدالتوں سے ان کا مازی ڈکلیئر ہے جھوٹے اور مکار کی گواہی کو کوئی نہیں مانتا مریم نواز نے کیپٹن سفدر اور حسن نواز کو پنسایا کرپشن پکڑوانے میں بڑا حق مریم نواز کا ہے حکومت میں آنے دیں گے نہ کرپشن کرنے دیں گے کرانچے میں جی نیوز کے سیرے ریپورٹر علی عمران سید کو لا پتا ہوئے 19 گھنٹے گزر گئے علی عمران کو کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا کس حال میں ہے تاحال کچھ پتا نہ چل سکا اہلیا کا کہنا ہے علی عمران سید کل شام بیکری پر سامان لینے گئے موبائل گھر اور گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہے پھانا سچل میں نامال مفراد کے خلاف مقدمہ درش پولیس کی تحقیقات جاری ایس ایس بھی ایسٹ کی علی عمران کے بھائی سے ملاقات جلد بازیابی کی یقین دہانی مزیر اعلی حسن کا علی عمران سید کی گمشدگی کا نوریس مہراد علی شاہ کا آئی جی مستاق مہر کو ٹیلیپون بازیابی کی پیشرف ریپورٹ طلب خورنر سندھ عمران اسماعیل کی بھی آئی جی کو علی عمران سید کی جلد بازیابی کی ہدایت سحافیوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے علی عمران کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں وفاقی اداروں کو سندھ حکومت سے تاون کی ہدایت کر دی امید ہے علی عمران سید جلد واپس آئیں گے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کا فوئیٹ اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا جیو نیوز کی علی عمران سید کے لاپتہ ہونے پر اظہار تشویش اسوسییشن کا کہنا ہے علی عمران کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں صوبائی وفاقی حکوم ادارے گمشدگی کا نوٹس نے صحافتوں کو تحفظ فراہم کیے بغیر میڈیا کی آزادی کا حصول ناممکن ہے کوئیٹا کا سیاسی میدان گرم بی ٹی ایم کل سیاسی پاور شو گرے گی جلسے کے انتظامات مکمل بلاول بھٹو کا ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب متوقع کارکنوں کو جلسہ کامیاب بنانے کی ہدایت شہر میں باتی پچموں اور بینرز کی بہار لیگی رہنمہ خواجہ عاصف کے وزیر آسم عمران خان اور اسمان دار پر سنگین الزامات معاملے خصوصی اسمان دار کا سپیکر قومی اسمبلی عاصف کیسر کو خط کہا کہ خواجہ عاصف کے الزامات کی تحقیق کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی جائے کمیٹی خواجہ عاصف سے الزامات کی ثبوت ترپ کرے مہران یونیورسٹی آف انجینرنگ جام شورو کے دیریکٹر فائننس کی تکروری اور 20 سال سے عہدے پر موجود کی غیر قانونی قرار احمد شیخ کے پاس مطلوبہ تجربہ نہ ہونے کے باوجود حسامی پر تکرور کیا گیا اور جیپورٹ میں انکشاف پشامر میں بیاتھی پھر چل پڑی ایک ماہ پہلے بسوں میں آگ لگنے سے بس سروس کو بند کر دیا گیا تھا چینی ماہرین کی زیرے نگرانی بسیں مرمت کرنے کے بعد سروس دوبارہ شروع کر دی گئے لاہور کی آرنج لائن ٹرین کل سے چلے گی 27 کلو میٹر لمبے ٹریک پر کھرایا 40 روپے ہوگا مصافر پر پرسو سے سفر کر سکیں گے اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں میں تیزی گلیاں محلے بازاروں سڑکوں کو سبز پرچموں اور برکے کمکموں سے سجا دیا گیا سٹالز پر سجاوٹی سامان کی خریداری بڑھ گئی ہر طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مرحبہ کی صدائیں جشنے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے 24 نیوز کے ساتھ اپنی پسندیدہ نات کے دو بول اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیجیں ہمارا نمبر آپ کی سکرینز پر 24 نیوز آپ کی نات دوسروں کو سنائے گا اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے سے دیا جلتا جائے گا اور سارا جہاں منور ہو جائے گا